اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں اردو ایچ ٹی ویورز کسی بھی ملک کی حفاظت کی ذمہ دار اس ملک کی افواج ہوتی ہیں جو دن رات جا کر ہمیں سکون کی نیند سونے کا موقع فراہم کرتی ہیں کسی بھی ملک کی فوج اس ملک کا دفاع تو مضبوط بناتی ہیں مگر اس ملک یا ریاست میں ایک ایسا ادارہ بھی ہوتا ہے جو پسے پردہ رہ کر کسی بھی ملک کی سلامتی میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس ادارے کو ہم خوفیہ ایجنسیز یا پھر سیکریٹ سرفسز کا نام دیتے ہیں یہ لوگ عجب ذہین اور غضب کی مہارت رکھتے ہیں دیکھنے میں تو یہ لوگ ہم عام انسانوں جیسے ہوتے ہیں مگر ان کے ازائم اور مقاصد بہت ہی بڑے ہوتے ہیں قریبا ہر ملک میں ہی خوفیہ ایجنسیز موجود ہوتی ہیں جو اپنے وطن کی سالمیت کی حفاظت کرتی ہیں آج کی ویڈیو میں دنیا کی پانچ سب سے بہترین اور پاورفول انٹیلیجنس ایجنسیز کی لسٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں جن کا ڈھنکہ پوری دنیا میں بچتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر فائیو رو ریسرچ اینڈ اینالائیسیز ونگ ویورز اگر آپ کرنٹ افیر کے تھوڑے بہت بھی شائق ہیں تو آپ نے یقیناً رو یعنی ریسرچ اینڈ اینالائیسیز ونگ کا نام تو سنا ہی ہوگا یہ پڑوسی ملک انڈیا کی سب سے بڑی خوفیہ ایجنسی ہے جو اندرونی اور بیرونی خلفشار کا احسن طریقے سے سامنا کرتی ہے پہلی بار سننے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ راہ شاید کوئی چھوٹی موٹی معلومات اکٹھا کرنے والی ایجنسی ہوگی مگر یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بین الاقوامی لیول کی ایک بڑی ایجنسی ہے راہ کی بنیاد سال 1968 میں رکھی گئی جس کے اہم مقاصد میں ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے بچانا تھا جیسا کہ ایجنسی کا نام ویل نون ہے ویسے ہی یہ ایجنسی نہائید خوفیہ اور سیکریٹیو ہے چند بین الاقوامی اقواموں اور نیوز ریپورٹرز کے مطابق راہ کے ایجنس پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں نمبر فور سی آئی اے ویورز اگر آپ ہالی ووڈ کی موویز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو یقیناً آپ نے سیا یہ یعنی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کا نام سن رکھا ہوگا یہ امریکہ کی سب سے اہم خوفیہ ایجنسی ہے جس کا کام پوری دنیا کے معاملات میں ٹانگڑانا اور دہشت پھیلانا ہے یہ ایجنسی بیرونی ممالک سے ہر طرح کی انٹیلیجنس معلومات اکٹھی کرتی ہے کیونکہ اس کا حوالہ ہمیں ہر دوسری ہالی ووڈ کی موویز میں ملتا ہے اس لیے یہ ایک معروف ایجنسی بھی ہے اس کی بنیاد سال 1945 میں رکھی گئی تھی اس لیے یہ دنیا کی چند قدیم ترین خوفیہ ایجنسیز میں شمار ہوتی ہے سی آئی اے ہر قسم کے بیرونی خطرات سے نمرد عزمہ ہوتی ہے جن سے یو ایس کا امن خراب ہونے کا خشہ ہو یہ ایجنسی ویسے تو کئی اہم ٹاسک پورے کرتی ہے مگر چند اہم ترین ٹاسک میں دہشتگردی کی روک تھا دوسرے ممالک کے نیوکلئر ہتھیاروں پر نظر اور مختلف ایشیائی ممالک میں عدم استحقام پیدا کرنا ہے سی آئی اے کے ایجنٹس اس وقت پورے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں نمبر تھری سیکریٹ انٹیلیجنس سروسیز ایس آئی ایس کے نام سے جانے والی سیکریٹ انٹیلیجنس سروسیز برطانیہ کی ایک خوفیہ انٹیلیجنس بیورو ہے اگر آپ جیمز پونڈ کی موویز شوک سے دیکھتے ہیں تو یقیناً آپ نے ایم آئی سکس کا نام سنا ہوگا یہ ایس آئی ایس دراصل وہی ایم آئی سکس ہے ایم آئی سکس میز ہالی ووڈ کی موویز میں ہی اپنے جلوے اور شان و شوکت نہیں دکھاتی بلکہ حقیقت میں بھی دنیا کی ایک بہترین اور تربیت یافتہ ایجنسی ہے ایم آئی سکس کی بڑی ذمہ داریوں میں شامل تمام اندرونی ایشیوز کو بہتر بنانا اور ان پر نظر رکھنا ہے ان کے خوفیہ ایجنٹس پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور معلومات کٹھی کر کے ایس آئی ایس کو پہنچاتے ہیں ملک کے اندرونی معاملات ایم آئی فائیو سنبھالتی ہے جو بین و لقوامی معاملات ایم آئی سکس کٹھی کرتی ہے ان میں اہم دہشتگردی نیوکلئر ہتھیار منشیات کی سمگلنگ اور چند بڑے سنگین جرائم شامل ہیں سو سال پہلے قائم ہونے والی ایم آئی سکس دنیا کی سب سے پرانی انٹیلیجنس ایجنسی ہے نمبر ٹو موساد ویورز اگر آپ حالات حاضرہ پر تھوڑی بہت بھی نظر رکھتے ہیں تو یقیناً آپ نے موساد کا نام بھی سن رکھا ہوگا یہ اسرائیل کی سب سے اہم ترین ایجنسی ہے اسرائیلی انٹیلیجنس کے دراصل تین حصے ہیں جن میں سے موساد ایک ہے باقی دو میں شن بٹ اور آمان شامل ہیں یہ تینوں خفیہ ایجنسیز موساد کی رہنمائی میں تمام ملکی اور غیر ملکی خطرات پر کڑی نظر رکھتے ہیں نمبر ون آئی ایس آئی ناظرین جس وقت ہم سکون کی نیند سوتے ہیں اس وقت پاک آرمی اور آئی ایس آئی کے جوان اندرونی اور بیرونی دشمنان پر نظر رکھے ہوتے ہیں آئی ایس آئی یعنی انٹر سرویسز انٹیلیجنس پاکستان کی اور دنیا کی سب سے بہترین خوفیہ ایجنسی ہے جو پاک آرمی کے انڈر رہ کر اپنے فرائز سر انجام دیتی ہے اس ایجنسی کی بنیاد سال 1948 میں ایک بریٹش آرمی جیرنل نے رکھا اور اس وقت سے ہی یہ ایجنسی دنیا کی واحد پروکار ایجنسی ہے جو بلکہ بے عیب ہے جس پر کوئی کرپشن کا داغ نہیں ہے ایجنسی کے اہم ترین فرائز اور امور میں شامل ملکی اور غیر ملکی خطرات کا سامنا کرنا ہے آئی ایس آئی تمام جنگی حالات میں ملک کو تمام خطرات سے محفوظ رکھتی ہے ایک غیر سرکاری اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان سمیت پوری دنیا میں لگ بھگ دس ہزار آئی ایس آئی ایجنس پھیلے ہوئے ہیں جو مختلف شناخت نام اور پیشوں کے ساتھ اپنے مشن کی تکمیل کر رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ آئی ایس آئی دنیا کی واحد ایسی ایجنسی ہے جس پر سب سے کم فنڈ لگائے جاتے ہیں مگر اس کی ایفیشنسی اور قابلیت دنیا بھر میں نمبر ون ہے آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی امید ہے آپ کو ہماری انفومیٹی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کرتے رہیں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں تینکیو فر واشنگ دس ویڈیو کیپ واشنگ اردو ایچ ٹی